انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے میں کئی رفعہ یہ بات بتا چکا ہوں میرا ایک ملنے والا ہے پیر بھائی ہے تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو موں میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کام ہے تو بنیادی طور پر وہ لیکچرار ہے تو اس نے روز جو ہے وہ طلابہ کو لیکچر دینا ہوتا ہے تو پندرہ منٹ نہیں بول پاتا کہ موں خوشک ہو جاتا ہے اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا یہ جو موں میں لعاب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت ہے تھوکتے رہتے ہیں لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے یہ نظام انہزام پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ایک آنگ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی مرض کیا ہے مسئلہ کیا ہے کون سے نعمت کام مل رہی ہے پانی نہیں مل رہا مل رہا ہے آگزید نہیں مل رہی مل رہی ہے گردش خون جاری ہے کمی کیا ہوئی کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تری نظر میں کوئی نہیں یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا اس کی آنکھوں کے پکوٹے کام کرنا چھوڑ گئے یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوئے ادھر ستن کا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئے اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرز ہو کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مزی سے کھول سکنا کہا اس کے لیے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا کہا ساری دولت لگا دوں گا کبھی ہم نے یہ احساس ہوا بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے ایسا ہے رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے اس پر ہوئی بل نہیں کبھی آیا آپ تین مہینے بل نہ دے تو وابدہ والے میٹر کاٹ دیتے ہیں مجلی کاٹ دیتے ہیں سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی میں جانی چاہیے اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے جس طرح بایزید کے گھر میں سورج کی کرنے جاتی ہیں اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسا ہی جاتی ہیں تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا لیکن یہ اس کے باوجود نہ سپاس ہے نہ شکر گزار ہے تو کہا اس کے لئے کوئی اس کو خارج سے دلیلینے چاہیے انسان اگر اپنے پر غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے آج وقت ہے اپنا رب تر رب سے جھوڑ لیں اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے اس کی کرم نوازیوں کا میں برس رہا ہے وہ ایک فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے رکھ کے پوچھا کہا بابا کیوں رو رہے ہو کیا ہوا ہے تمہیں کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے بھوک کی شدت ہے کیا مار رہا ہے کہا نہ بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں کہا پھر کیوں کھڑے ہو وہ مجذوب تھا کہنے لگا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کر رہا دیں تو کہا پھر کیا ہوا کہا وہ تو مانتے ہیں یہ نہیں مانتے ہیں وہ تو کہتا ہے لے آئینے میری دہلیس پہ ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں ایسا پیار ہو گیا ہے دنیا سے میری بات ہی نہیں سمجھتے میں انہیں سمجھاتا ہوں آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں میاں یہ دنیا عارضی ہے لیکن یہ مجھے گھل گھل کے دیکھتے ہیں مجھے ان کی عقل پہ رونہ آ رہا ہے وہ کہتا ہے لے آئینے چوکھٹ پہ ابھی معاف کر دوں گا ایک آنسو سے سارے گناہ دھوڑا دوں گا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں خیر وہ چلا گیا اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گزرا اور قبرستانوں میں ہی دوتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا آج میرا کل والا مسئلہ ہے کہا آج کیا مسئلہ ہے کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی رب کی صلاح کر رہا تھا تو کہا آج پھر کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گے آپ تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا اس زندگی کو غنیمت سمجھیں